بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس وقت بھائی میں موجود ہوں جنگ اہد اہد کا میدان جو مدینہ شریف میں موجود ہے اس کے مطلق بھائی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تفصیل سے اور پوری انشاء اللہ اس میدان کی جو شہدہ یہاں دفن ہے ان کی پوری زیارت کرواؤں گا جتنی بھائی میرے سے ہو سکی اس وقت الحمدللہ رشنی ہے اتنا اس ویرس کے چلتے ہو سعودیور میں عمرہ بند ہے آپ سب بھائیوں کو پتا ہے تو زیارت اچھے سے ہو جاتی ہے جو بھی کوئی زیارت کرنی ہوئی جاریوں کے پیچھے شہدہ اہد دفن ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے میں آپ کو زوم کر کے بھی دکھا رہا ہوں ابھی کیمرے میں اتنی سپائی سے یہ دکھائی دے سکتی ہے یہ قبر ہے جی امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے جچہ مبارک حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قبر مبارک بھائی ادھر ہے تو اس میدان میں بھائی ویسے تو یہ چار دواری کے اندر ستر شہدہ اہد دفن ہے ستر صحابی رسول اس جنگ میں بھائی شہید ہوئے تھے وہ اسی کے اندر ہیں یہ بورڈ وغیرہ لگا ہوا ہے اس بورڈ کے اوپر ضروری حیدہ بھائی وغیرہ کچھ لکھی ہوئی ہیں جو بھی اس کے متعلق قبروں کے متعلق ہوتی ہیں کچھ احادیث وغیرہ بھی نکل کی ہوئی ہیں یہاں پر تو یہ میدان دیکھ رہی یہ میں آپ کو کمپلیٹلی دکھا رہا ہوں دور سے بھی بلکل جنگ اہد یہیں پر ہوئی تھی بھائی یہ محجد ایک بنائی گی یہ خوبصورت اس میدان میں ہی جنگ اہد ہوئی ہے اور جہاں پر یہ یہ جو صحابی رسول دفن کی ہوئے ہیں اس چار دواری کے اندر بھائی یہاں پر ہی ان کو شہید کیا گیا تھا تو میں آپ کو پہاڑی بھی بھائی دکھاتا ہوں ابھی یہ پہاڑی تیروں والی پہاڑی اسے بولتے ہیں جبلے رماد جبلے رمادہ اس کے ایسے نام لیے جاتے ہیں تو اس کے اوپر جاؤں گا میں اوپر سے بھی انشاءاللہ تعالی آپ کو پوری زیادت کرواؤں گا اور پیچھے سے وہ حصہ بھی دکھاؤں گا جہاں سے کفار کا لشکرباد میں جیتی ہوئی مسلمانوں کی جنگ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا اس کے مطلق بھائی پچاس کے قریب تیر کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر نصب کیے تھے پچاس بندے اپنے صحابی رسول پچاس کہ آپ اس پہاڑی کے اوپر ہی رہیں گے آپ چاہے جو کچھ مرجی ہو جائے آپ نے یہ پہاڑی اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے تو جب مسلمان جنگ بھائی جیت گئے تو مالے گنیمت اکٹھا ہونے لگا تو ان میں سے چالیس بندے نیچے آ کر مالے گنیمت اکٹھا کرنے لگے صرف دس بندے اوپر رہ گئے تھے تو جو بھائی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بھائی میں بتاتا چلیں اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے بلکہ وہ کفار لشکر کے سردار تھے جو مکہ سے بھائی لشکر آیا تھا کفار کا اس کے سردار تھے اس ٹائم وہ تو انہوں نے پھر جب دیکھا ہے کہ یہ مسلمانوں نے اپنی جگہ یہ چھوڑ دیا پہاڑی کے اوپر سے تیر کمان والوں نے تو انہوں نے پھر اپنا لشکر بھائی اکٹھا کیا ہے اس پہاڑی کے پیچھے اور پیچھے سے مسلمانوں پر دوبارہ حملہ کیا ہے جس کی وجہ سے مسلمان جیتی ہوئی جنگ یہ بھار میں تبدیل ہو گئی تھی لیکن بعد میں بھی پھر مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی تھی کوئی کفار بھاگ گئے تھے یہاں سے تو یہ پہاڑی ہے اس کے اوپر پچاس تیر کمان بھائی موجود تھے یعنی میں چالیس نیچے چلے گئے تھے دس صرف اوپر رہ گئے تھے اسی لیے چالیس بولتے ہیں یہ اور کچھ اور صحابی رسول ٹوٹل ملا کر ستر صحابی رسول بھائی اس جنگ اوہد میں شہید ہوئے تھے حضرت خالد بن بلید نے رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا تھا تو میں بھائی آپ کو یہ بتاتا چلوں اس پہاڑی کے متعلق اس پہاڑی کا نام تیرو والی پہاڑی پہاڑی رمادہ پہاڑی رماد اس کے نام لیے جاتے ہیں تو یہاں سے میں آپ کو وہ چار دیواری کی بھی زیارت کرواتا ہوں اوپر سے آ کر جس کے اندر شہدائے اہد دفن ہے تاکہ آپ لوگ اچھے سے دیکھ لیں یہ پیچھے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس وقت تک یہ وہ جگہ ہے جہاں سے کفار کے لشکر نے دوبارہ مسلمانوں پر حملہ کیا چاہے ابھی تو وہ کنفرملی بات نہیں ہے اس طرف سے کیا پہاڑی کے یہاں اس طرف سے کیا لیکن ایک طرف سے مسلمانوں پر حملہ کیا گیا تھا تو ابھی چار دیواری میں آپ کو دکھا رہا ہوں دیکھ لیں جی آپ اس چار دیواری کے اندر ہی مسلمان یعنی کہ صحابی رسول ستر کے قریب دفن ہے بھائی جن کی یہ پہلے وہ ایک جگہ پر ایک بھائی بنا ہوا ہے چار دیواری کی ہوئی ہے وہاں پر سب دفن ہیں صرف تین صحابی رسول جو ہیں ان کی قبریں علیدہ ہیں ان سے بس جن میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابی رسول وہ ایک ہی جنگہ پر اب اس مدان میں محجد بھی بنا دی گیا الحمدللہ کافی خوبصورت محجد ہے یہ مدان کافی بڑا ہے جنگ اوہد یہاں پر ہوئی ہے جو پیچھے آپ پہاڑ دیکھ رہے ہیں بھائی وہ اوہد کا پہاڑ ہے یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہاڑ سے محبت تھی اور اوہد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تھی